اللہ پاک معافی اطاع فرمائے ملک بڑے مشکل دور سے گزر رہا ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا تیسرا کلمہ پڑھا کریں حج بھی کر لیں گے عمرے بھی کر لیں گے روزے بھی رکھ لیں گے نمازیں بھی کر لیں گے وطن روز روز نہیں ملا کرتے ہیں یہ وطن روز روز نہیں ملا کرتے ہیں لندن کا ہوتل ہے بابا کہہ دے آدم سو رہا ہے کوئی جھٹکا لگا اور انہوں نے زلزلہ آ گیا اٹھا ادھر ادھر نظر ماری کوئی شاید نہیں دوبارہ سو گئے پھر جھٹکا لگا اب سمجھے کہ زلزلہ آ گیا ادھر ادھر دیکھا پھر نظر سو رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے تیسری مرتبہ جھٹکا لگا آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو کمرے میں روشنی شروع ہو گئی روشن ہوتے ہوتے کمرہ نوم سے بھار گیا ایک نمانی وجود آکے کرسی پہ بیٹھ گیا بابا پوچھتا ہے بابا تھا نہیں رہا یہ بابا ایسے تھے یہ بابے اتنے جلدی بابے نہیں بنتے بابا بنتے بنتے بڑی مہتے کرنی بڑتے بڑی منظموں سے گزرنا پڑتا ہے اس قوم کا بابا ہے وطن کا بابا ہے بنا بنا نہیں منظوری ہو رہی ہے میرے آقا نے باتیں کی فرما ہندوستان واپس جاؤ جس وقت میرے آقا نے قائد آزم کو ہندوستان واپس آنے کا حکم دیا پاکستان تو اسی وقت بان گیا تھا یہ میرے رسول کی عطا ہے بے شک وطن روز نہیں بنا کرتے خدا گواہ غریبی اپنی جگہ پہ یہ وطن کی مٹی بڑی قیمتی ہے بھوک ننگ اپنی جگہ پہ غریبی اپنی جگہ دے ایران کا شہنشاہ کروڑوں عربوں کا مالک مگر اسے مرنے کے لیے دنیا میں زمین نہیں ملتی کہ تفل کا ہاں جاؤ میرا ایک دوست ناروے چلا گیا بڑے اصجوانی کی بات ہے کسی سرکاری محکم میں لگ گیا اس کا سارا خاندان ہی لے گیا پرانے زمانے آسان تھے بڑا خاندان خوشحالوں کے اصادے لوگ تھے ایک دن دیکھا تو شکر پورا بھر رہا تھا میں نے کہا تو کب آیا کندر جی میں پکا آگئے میں کہا تیری سیٹیزنشپ نیشنلٹی نہیں کہتا جی میں نے نیشنلٹی نہیں لی میرے رشتداروں نے لے لی ہے با میں گرین کارٹ پہ چلتا رہا آرزی نیشنلٹی پہ چلتا رہا میں نے کہا کیوں کہتا ہے شادی میں نے دل سے کئی بار پوچھا کئی بار پوچھا میرا دل اس مٹی میں دفن ہونے کو نہیں چاہتا میں اپنے بطن کی مٹی میں دفن ہونا چاہتا انیس سو تراثی میں کعبے میں تماکے ہو گئے کچھ بجلی کے کرنٹ سے حاجی دور پڑے خدا آ جانے کتنے حاجی پاؤں کے نیچے آ کر مر گئے کیوں لڑے تھے بہن سے میں خود کعبے کا تواف کر رہا تھا میں نے اپنے آپ سے سوال کیا دھماکہ ہوا تو تو کیا کرے گا تو میرا بھی جواب یہی تھا کہ میں نکلنے کی کوشش کرنگا میرے بڑی والا ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں گا دوستو وہ لوگ نکل آئے کعبے سے دوڑ آئے کعبے میں موت آئی تو دوڑ آئے اپنے وطن میں موت آئی تو دوڑا نہیں کرتے ہیں بیچا کھوٹے وطنوں کی مٹی کا تو میں کیا بتاؤں گے وطن کی مٹی کیا ہوتی ہے اس کی خوشبو کیا ہوتی ہے دنیا کہاں سے نکلتی ہے اپنے مٹیوں میں تفہن ہونے کے لئے ہر چیز مل جائے کی وطن روز نہیں ملا کرتے ہیں ہم میں سوچتا ہوں ان اپنے فوجیوں کو کس طرح ہم مدد کریں ہم کس طرح ان شہیدوں کو جو تیرے اور میرے آنے والے کل کیلئے وہ نوجوان بچے اپنی جوانییں گربان کر گئے یہ قوم ان کو تو محبت کے لفظ نہیں کہہ سکے یہ قوم ان کی قبروں پہ جا کے پھول کی ایک چادر نہیں چڑھا سکے ایسی بے حس قوم کیا دنیا میں زندہ رہ سکتے ہیں پھول کیا دنیا میں زندہ رہ سکتے ہیں